اسلام علیکم والدین کو عزت دینے کے 33 طریقے جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو مت کاٹیے ان کی باتوں کو توجہ سے سنیے ان کی رائے کو مقدم رکھئے ان کی گفتگو میں شامل رہیے ان کو عزت سے دیکھئے ان سے پہلے کھانا شروع مت کیجئے ان کے ساتھ اچھی خبر شیر کیجئے ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کیجئے ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کیجئے اور ان سے محبت رکھئے ان کی کی گئی اچھی چیزوں کو اکثر یاد کرتے رہیں ان کی دورائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیے کہ گویا پہلی بار سن رہے ہو ماضی کی تلقیادوں کو ان کے ساتھ کبھی نہ کیجئے ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کیجئے ان کے سامنے عدب سے بیٹھئے ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا اقلاف بھی نہ کیجئے ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز انچا نہ ہونے دیں ان کی عمر کا احترام کیجئے ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیے اور مارنے سے گھریز کیجئے ان کے حکم اور مشکرے کو قبول کیجئے ان کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیجئے ان کو محبت بھرے ناموں سے پکاریے جو وہ پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے یا ان کے سامنے چلنے سے پرہیز کیجئے ان کے سامنے خود کو نمائی مت کیجئے جب وہ خود کو کسی قابل نہ سمجھیں تو ان کو بتائیے کہ وہ آپ کے لیے قیمتی اور قابل احترام ہیں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ان کے سامنے مت کیجئے اور نہ ہی ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات مت کیجئے خوشش کیجئے کہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں شامل رکھیں ان کی موجودگی میں خود کو ہرگز بور اور تھکا ہوا ظاہر نہ کیجئے ان کی غلطیوں اور بول پر کبھی مت مسکرائیں ان کی زیارت پرابر کرتے رہیں ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناو کریں ان کو ہر چیز پر مقدم رکھی اور ترجیح دیں والدین اس قرعہ ارض پر خزانہ ہیں سوچئے اس سے پہلے کہ یہ خزانہ دفن ہو جائے اپنے والدین کو عزت دیں جب تک وہ ہمارے پاس ہیں آئیں آج ہم اپنے قابل احترام محبت والدین کے لئے دیروں دعائیں کرتے ہیں جزاک اللہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں